بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مدینے سے یہی سلی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا مِنْ اَمَنٍ نَاسِ عَلَيَّا فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَقْر میرے اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اپنی صحبت اور اپنے محل کے ساتھ میرے اوپر سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ جس نے عیسان کیا اسے ابو بقر کہتے ہیں اسے ابو بقر کہتے ہیں اپنی صحبت کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اور پھر پہلے آقا اللہ صدی اللہ علیہ وسلم نے چاہت فرمایا مَا نَفُعْنِي مَالُوْ أَحَدٍ قَتُّو مَا نَفُعْنِي مَالُوْ أَبِي بَقْرِ میرے آقا نے چاہت فرمایا میرے آنے والے غلاموں آقا نے کیا مطب آنے والے ہر غلام کو اعلان کر کے بطا دیا فرمایا جتنا نفع صدیق کے مال نے مجھے دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا اللہ کو اکبر اچھا اب آخری بات آقا کا فرما آقا اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا فرمایا مجھ پر دنیا میں جس کسی نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا کسی کا ادھار نہیں چھوڑا لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نے نہیں دیا میں نے نہیں دیا اور آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کر چیامت کو اللہ دے گا اللہ دے گا میں یہاں پر کہا کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آقا چاہتے تو دے نہ سکتے ایسا نہیں ہے آقا کے بعد کسی اس کی کمی ہے جسے آپ نے توسن عطا فرما دیا اور آقا فرما دیا اگر میں چاہوں تو یہ یوگ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے ایسا نہیں ہے کہ آقا دے نہیں سکتے تھے لیکن آقا نے وہ موقع سنبھال کے رکھا مثال سے سمجھاؤں گا سکولوں میں کالجز میں جو ایوریسٹیز میں جب ریزار کی سرمنی ہوتی ہے تو اسی کالجز کی استاد بھی چاہیں تو بچوں کو اعنام دے سکتے ہیں اسی کالجز کا پرسیبہ بھی چاہے تو اعنام دے سکتا ہے لیکن باہر سے مہمانی خصوصی کو بلاتے ہیں مہمانی خصوصی کو بلاتے ہیں تاکہ بچے اور خوش ہوں گے کہ فلان بڑے صاحب نے ہمیں اعنام دیا میرے آقا نے فرمایا صدیق تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے اگر میں بھی طبقہ ہوں تمہیں دوں تو میں رب کا ماہی ہوں میں رب کا دلدار ہوں میں رب کا یار ہوں میں نبیوں کا بھی نبی ہوں میں رسولوں کا بھی رسول ہوں میں اگر تمہیں احسانوں کا بدلا دوں تو پھر بھی تمہاری شان بڑی عالی ہوگی لیکن میں نہیں دوں گا میں قیامت کے دن رب سے دلوا ہوں گا رب سے دلوا ہوں گا اچھا آقا اگر دیتے نا صدیق ایک پر کے احسانوں کا بدلا تو فاروق اعظم دیکھتے عثمانی غنی دیکھتے مولا علی دیکھتے حسنیم دیکھتے ابو حریرہ دیکھتے طلعہ زبیر دیکھتے سادو سعید دیکھتے عبد الرحمن دیکھتے یہ صحابہ دیکھتے میرے آقا نے فرمایا نہیں صدیق کون مجھے اتنا خوش کیا ہے قیامت کا میگان ہوگا حضرت آدم بھی دیکھ رہے ہوں گے سبحان اللہ کاش بات آپ کو دماغ میں اتر جائے کاش آپ کے من میں بات اتر جائے جہاں پک میں پہنچا ہوا ہوں کاش اب وہاں پہنچ دیں وہاں حضرت آدم بھی دیکھ رہے ہوں گے حضرت نو بھی دیکھ رہے ہوں گے حضرت ابراہیم بھی دیکھ رہے ہوں گے حضرت موسیٰ بھی دیکھ رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ بھی دیکھ رہے ہوں گے ایک ڈانس چوبیس ازار پیغمبر کمو بیش دیکھ رہے ہوں گے ایک لاش کمو بیش ایک لاکھ چوبیس دار کمو بیش صحابہ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر داتا بھی موجود ہوں گے وہاں پر خاجہ بھی موجود ہوں گے وہاں پر ہندوالی بھی موجود ہوں گے وہاں پر میلے علی بھی موجود ہوں گے وہاں سارے کے سارے موجود ہوں گے اور صدی کے اپنے کو جب سٹیری پہ بلایا جائے گا آگاں بلائیں گے رب جہ رہا ہوگا صدیقی شان کیا ہوگی اللہ صدیق کی شان کیا ہوگی اللہ اکبر وہ منظر کیسا حسین ہوگا ہم جیسے گناغار بھی تو وہ ہیٹے ہوں گے اگر آگاں دے دیتے تو ہم کیا دیکھتے ہم جیسے گناغار بھی تو ہوں گے نا وہاں پہ صدیقی اکبر کی محبت قدام کرنے والے فرقیازوں کی محبت قدام بڑھنے والے عثمانِ فریقی محبت کا دم بڑھنے والے مولا علی کے محبت کا دم بڑھنے والے حسنین کی محبت کا دم بڑھنے والے اہلِ بیت کا دامن اپنے حق میں لینے والے ہم جیسے غنان بھی تو دیکھیں گے نا اللہ اکبر تو آئیے پھر واپری نعڑا سب سے افضل سب سے بہتر سب سے افضل سب سے بہتر اوچھی آوازیں آخری نعرہ سب سے افضل سب سے بہتر اوچھی آوازیں اے شہر شاہِ مدینہ السلام اے شہر شاہِ مدینہ السلام سلام